مائی مامو آج امپرمیسور کے بچن کے اور تھوڑے دیر دیان کریں گے میں پچھلے رہوی بار اتوار کو وہ بچن دیا تھا اسی کو اس میں پانچ کاریوں کو میں نے بتائے اس کو جاری رکھیں گے پہلے میں ان پانچ کاریوں کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں اس میں پہلے ان دنوں میں ہم اور آپ کے لئے ہمارے ویسواسی ہم سب کے لئے جو بربو پر آشاہ رکھتے ہیں بسواس رکھتے ہیں ہمارے آپ کے جیون میں پہلے ہم پرمیسور کے لوگ دیان دینے کا بات یہ ہے پرمیسور پرمیسور کی ہمارے جیون میں ہم آپ کرنا چاہیے اس میں پہلی بات ہمارے آپ کے جیون میں اپنے آپ کو ہمارے جیون میں پرمیسور کے پویتر عطا کے لئے ارپن کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے ہم اپنے آپ کو پرمیسور کے سموک میں ان دینوں میں دین بنانا چاہیے پرمیسور کے سموک میں تیسری بات یہ ہے ہم پرارکنا کرنا چاہیے چوتھی بات یہ ہے ہم ان دینوں میں بالائی کرنا چاہیے گریب اور دین اور دکی لوگوں کے لئے ہم سے جوہ سکتا ہوں مدد کرنا چاہیے پانچوں بات یہ ہیں ہم پرمیسور کے آگمن کے لئے تیار ہونا چاہیے اس میں پچھلی دور کو میں نے ہمیں پویتر ہونا چاہیے اس میں سے میں کچھ باتوں دوں میں نے آپ لوگ کے لئے سمجھایا پرمیسور کے دنوا دو اس میں میں تھوڑا سے سمجھا کر آگے بڑھوں گا دوسرے کرنے کے کتاب میں ساتھ و آدیائی میں اب پہلے آیت کو پھنیں گے لکھا ہے سو یہ پیاروں جبکہ یہ پردیکیاں میں ملی ہیں تو آوو ہم اپنے آپ کو سریر اور آتما کی سبی مدیمتہ سے سند کریں اور پرمیسور کے بھائیر اکٹر پہ پویترہ تاکھو سند کریں یہ پرمیسور کے بچن ہمیں آپ کے لئے بتاتا ہے یہ دیسیسوں سے ہم اور آپ کے لئے ان دینوں میں عدی دیان دینا ہے پرمیسور کے دنوادو کیونکہ ہم جانتے ہیں پرمیسور اس بات کو ہم اور آج سے چاہتا ہے پویترہ تا ہمارا پرمیسور جیسا پویترہ ہے وہ پرمیسور ہم اور آپ کے لئے بھی پرمیسور کے دنوادو یہ چاہتا ہے ہم اور آپ پرمیسور کے پویترہ تا میں جیون پتائے بھی نہ ہم پرمیسور دیکھ نہیں سکتے کیونکہ جو پرمیسور ہمارے بلانے والا پرمیسور ہے وہ پویترہ ہے بیسا وہ پرمیسور ہمارے آپ کے جیون میں چاہتا ہے بیسا ہم بھی پویترہ ہونا چاہیے اس لئے لکھا دیکھئے ساتھ وادیائی میں پہلے آیت میں لکھا ہے یہ بریوں جب کی یہ پرتیکیائیں ہمیں ملی ہیں تو آؤو ہم اپنے آپ کو سریر اور آتوہ کی سبھی ملیمتہ سے سندھ کریں اور پرمیسور کا بیم آنتے ہوئے پویترہ کو ستھ کریں حلیلویہ یہ پرمیسور کے بچن ہمارے آپ کے لئے لکھا ہے پرمیسور کے بچن کے انصار اگر ہم دیکھیں گے ہمیں آپ کو پرمیسور نے یہ سارے پردیکیاں ہمیں دیا ہے کن سا پردیکیاں دیا ہے وہ پردیکیاں پرمیسور اور ہمارے آپ کے لئے دوسرے قرنیوٹ چھٹواتی ہیں میں اس کو اوپر سولہ آیت میں لکھا ہے پرمیسور کے دن وادوہ اس پرگار کیونکہ جیسا پرمیسور نے کہا ہے میں ان میں بسوں گا ان میں چلا پیرا کروں گا اور میں ان کا پرمیسور ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے لکھا ہے آپ اس ہٹارہ آیت میں بھی دیکھیں گا میں تمہارے پتا ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے یہ سلوست ایمان پرمیسور کا وچن لکھا ہے اس کے بعد نیچے ساتھ وادی میں پڑھے گے سو میں تو سر گولدی ساتھ میں اس کا کھنڈی سائلہ آئیت میں لکھا ہے سو پیارو جب کی یہ پردیکیاں ملی ہیں کونسا پردیکیاں ملی ہیں پرمیسور کہتا ہے میں تمہارے بیچ میں چلوں گا میں تمہارے بیچ میں بسوں گا تم میرے لوگ ہوں گے اور پرمیسور تبچہ کہتا ہے میں تمہارا پتا ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے ایک اتنا بڑا سو باقی ہیں پرمیسور اتنا بڑا پردیکیاں میں دیا ہے جو پرمیسور پردیکیاں دیا ہے ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں ہم اس پرمیسور کے سندان ہونے کے لیے نیچے میں گھوں گا ہم اور آپ بھی اسی کے سمان اس پردیکیاں کے باری سونے کے لیے یہ پردیکیاں پر پورا ہونے کے لیے ہم پرمیسور کے وچن سندان دیا میں لکھا ہے ہم اپنے آپ کو سریر اور آتم سارے ملندہ سے سند کریں پاپ سے سند کریں سند دا سے سند کریں پرمیسور کے یو کیے پویت رتا میں بنے اللہ اللہ پھڑا سے گھڑی کی درمہ جب کھول دیا تو آواز ایک نہیں مال پہلے سے بتا یا پیچھے گھر نہیں یہ در اللہ اللہ پرمیسور کے دن آدو اس لیے پرمیسور کا بچن کہتا ہے ام اور آپ پرمیسور کے یو یہ پویت رتا سند دا ہمارے پرمیسور کے بیٹا اور بیٹی ہونے کے لیے یہ پردیکیاں پربو ہمیں آپ کو دے رکھا ہے تو ام اور آپ پرمیسور کے لوگ پرمیسور کے یو جیون میں آگے بڑھنے کے لیے اسے ام پرمیسور کے لیے اپنی جیون گھرپن کریں اور پرمیسور کے جیون میں پڑھیں ہمارے پرمیسور کے بچھن کے انسار سریر اور آتمہ کی اپنے سریر اور آتمہ کی سب ملیتہ سے سند کرنا چاہئے اور پرمیسور کو بھائے رکھتے پہ پویت ردہ کو سند کرنا چاہئے اور اپنے سریر کے جیون کا ملیتہ سے سند ہوں گے تو پرمیسور کے آتمک جیون میں سند ہو کر ہم آگے بڑھیں گے جہاں سندہ ہوتی ہے جیون کا باہ پر جیون میں سندہ کے ساتھ سند میں پہوستے ہیں پرمیسور کا وچھت کہتا ہے میں ان میں سے باز کروں گا یہ کتنا بڑا صوبہ کی ہے پرمیسور ہمارے مدیوں میں باز کرنا چاہتا ہوں ویسا تو پہلے کرنے کے تیسر عدی آئی سولہ سترہ اب اور آپ کو یہ سام بتاتا ہے پرمیسور ہمارے مدیوں میں یعنی ہمارے اندر پرمیسور باز کرتا ہے کیا تم نہیں یہاں پر دیکھئے گا پہلے ہمارے پتری تیسر آئی میں اور تیسر آئیت میں لکھا ہے اور جو کوئی اس پر آشہ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو بائیسے ہی پویتر کرتا ہے جیسا وہ پویتر ہے اب پہلے مجھے ساتھ میں ہم لوگوں نے بتایا تھا پرمیسور بائی رکھتا ہوئے پویتر تاکہ ستر میں جانا ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہئے ہم کو اپنے سریر کے ملیمتہ سے بچنا چاہئے دور کرنا چاہئے لے لو یا اب اپنے آپ کو سند کرنا چاہئے یہاں پر وہ بچن پھین رکھا دیکھئے پہلے وانہ تیسرا کے تین میں جو کوئی اس پرگار کو آشہ رکھتا ہے کس پرگار کا میں پرمیسور کے بیٹا ہو بیٹی ہو پرمیسور میرا پیتا ہے یہ آشہ پرمیسور پر رکھتے ہیں تو وہ پرمیسور جیسا پویتر ہے بیسا ہم آپ بھی اپنے آپ کو پویتر کرنا چاہئے یہ وچن پہلے ہونا تین کا تین میں ہمیں آپ کے لئے لکھ رکھا اللہ اللہ پرمیسور دنبا دو اس پرمیسور کے بچن میں امہ اور آپ بڑھنے کے سمیم میں امہ اپنے سریر کو کس پرگار اپنے سریر پران آتما کو کس پرگار سند رکھنا چاہئے پرمیسور کے بچن رومی کتاب میں بارہ دیائی میں پہلے آیت میں بڑھنے کے سو میں ہم یہ پڑھتے ہیں اس لیے ہے بھائیوں میں تم سے پرمیسور کے دیاس مران کر بھٹی کرتا ہوں کہ اپنے سریر کو جیوی اور پویتر پرمیسور کے باوتا ہو بلی کر کے بلی نہ کر کے چڑھاؤ یہ ہی تمہاری آتم سیوہ ہے مانے پرمیسور کے بچن یہاں پر کیا کہتا ہے پرمیسور اپر دیاء کیا ہے اس لیے پرمیسور کا جن پولس آپ سے یہ پرمیسور کے آتما کے دوارہ لکھی رکھا ہے کہتا ہے اپنے سریروں کو جیوی اور پویترے پرمیسور کے بھاوتا ہوا لیلویا پرمیسور دنوا بھاوتا ہے یہی پہن لے دیدیر ہمارے جیون میں ہونے والے ہمارے کام تام سوچ بیچار اور یہ کس کو کہتے ہیں چال چلن پہن اور پرمیسور کی یوکی ہونا چاہیے بلکہ نہ کی لیلہ کریڑا نہ پیہکڑپن نہ بیبچار نہ نوچپن نہ جگڑے اور دا پرمیسور دنوا دو پرمیسور کے لوگ ان پرگار کے کاریوں میں اس کو کہتے ہیں پاپ پاپ بارے کیا ہے پرمیسور کے آنگیاں کو ہلنگن کرنا سبھی پاپ ہیں بچن کا بیاد کو دیتا ہے ہم پڑھنے کے سو میں پڑھتے ہیں پرمیسور کے بچن کہتا ہے یہ پرگار ان پاپوں میں ان پاپوں کو جہی نابی اللہ شاہ کو پورا کرنے کے لئے ابائی نہ کریں برن پربیسور مسی کو پہن لے یہ پرمیسور کے بچن میں لکھا ہے علیلویہ اس لئے پرمیسور کے بچن کے انسار امور آپ اپنے سریر کو علیلویہ سریر کے ساتھ آتما کو بھی ہمارے مند میں آنے والے بیچاروں کو بھی ہم پرمیسور کے بھائے کو مان کر ہمارے بیتر اور بہاری جیمن دونوں کو پرمیسور کی یوگی پویت رہتا میں بنا کر رکھنا چاہیے تب نیچے کہوں گا اس پرگار جو بھی اپنے جیون کو سند رکھنے کے لیے اپنی جیون کا ارپن کرتا سند کرتا ہے وہ پرمیسور کے پتر اور پتری کہلاتے ہیں کیونکہ پرمیسور یہی چاہتا ہے میں پویتر ہوں میرے پتر جس میں باز کرتا ہوں وہ بھی بیس ہی پویتر کرے اب پویتر کہنا نیچے میں ہوں گا جس وچن میں پڑھنے کے انسار رومی تیرہ کے اور تیرہ چودہ کے انسار ہمارے اندر یہ بھی نہیں رہنا چاہیے نہ رگڑے نہ کسی سے نہ جگڑا رگڑے رنجی گروت گروت ہمارے جیوان میں نہیں ہمبر کیا کرنا چاہیے ہمبر میسون کے لوگ یہ باتوں سے دور رہنا چاہیے اور لکھا ہے سریر کی عبیلہ شاہ کو پورا کرنے کو عبائی نہ کریں سریر کی عبیلہ شاہ دیکھئے من اس کے لیے تین چیز پر بہت ساودان رہنا چاہیے ایک آنکھوں کے عبیلہ شاہ دوسرا سریری عبیلہ شاہ تیسرا جیوان تک گمٹ ان باتوں میں دیان دیکھا ہے ہمارے سریری عبیلہ شاہ کو پورا کرنے کیلئے سریری پرغار کے جیون میں امن لگا کر پہننے موڑنے کھانے پینے نسا کرنے یا سرساری پرغار کے باتوں میں من لگانے یہ نہیں پرمیسور کے بچھل کہتا ہے ام اور آپ پرمیسور مسیح کو پہن لیں پرمیسور مسیح کو پہن نام آنے کیا ہے پرمیسور روچھل کھلتی ہے تینوں میں ستائیس میں لکھا ہے جس نے یسو مسیح کا بکتی اسمہ لیا یسو مسیح کو پہن لیا اللہ یعنی یسو مسیح کو پہن لیے ہیں اور دوسرے یہ باتوں کو دور کرنا ہے پرمیسور کے نوا دیتے ہیں لیلویا اب پرمیسور کے بچھل اس لیے دیکھئے گا کولیسی کتاب میں اور یہ لیکہ دیکھئے کولیسی کتاب میں تیسر حدی آئی کا ہم پانچ آئیت میں پڑھتے ہیں اس لیے اپنے ان انگوں کو مان ڈالو جو کامنا پوری لانسا لوگ کو جو مرتبوں کا گوجہ کے برابرے لکھا ہے یعنی پرمیسور کا بچھل لکھا ہے اب اپنے انگوں کو یہ بیبل میں کولیسی افتین کے پانچ میں لکھا ہے اپنے انگوں کو مار ڈالو پرمیسور کھنس انگوں کو جو سریر میں اپرتب پر دیبان چار کو لاتا ہے اس سنددہ کو لاتا ہے دنس کامنا کو لاتا ہے پوری لالسا کو لاتا ہے اللہ اس انگوں کو مار ڈالیں انگوں کو مار ڈالیں گے ان کا مطلب اللہ اللہ پرمیسور کھنس مار ڈالیں کے مطلب یہ ہے وہ کام ہمارے جیون میں ہمارے انگ میں ہمارے سریر میں جب کاری کرنے کے لیے ابھی لاشا کو لے کے آتا ہے تب ہم کیا کرنا چاہئے ہم اس بچن کی آدھار پر دیکھئے گا رومی کتاب آٹھ وقت دیائے میں تیرہ بچن کی آدھار پر دیکھئے گا کیونکہ یقی تم سریر کے انصار دن کٹ ہوں گے تو مروں گے مرتیو مانے سریر ایک مرتیو کے لیے نہیں لکھا ہے سریر میں تو ایک دن سب لو مرنا ہے لیکن آدم ایک مرتیو نے یہاں پر لکھا ہے مرنے کے بعد ایک دوسری مرتیو بھی ہے وہ آد اور جیل اور نرگ ہے وہ مرتیو سے میں آپ کو بچنا ہے اس لئے بھائی بھائی یہ کہتا ہے یہاں پر دیکھئے وہ سریر کے انصار دن کٹو گے تو مروں گے یہ دیعات تمہ سے دیکھ کریا کو ماریں گے تو چیویت رہیں گے اند جیون میں رہیں گے لیلویا اس جیون میں بھی کسی سے جی سکتے ہیں اس کے بعد اند جیون سرک میں بھی رہ سکتے ہیں تو کیا کرنا چاہئے دیکھ میں یہ پاپ ہمارے انگوں میں کاری کرتی ہیں بروت کو لے کے آتا ہے جگڑے کو رکھ کے آتا ہے بیبچار پانتوں کے لے کے آتا ہے اس ست وچار کو لے کے جو ہمارے اندر آنے نہیں دینا ہے پرمیشن 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 کے آتما کے دورہ ان کاموں پر جی پانا ہے ان آتما کے دورہ ان کریا کو مار نا ہے انگوں کو مار نا مانے انگوں میں کام کرنے والے ان کریا کو مار یں گے جیسا ہمارے سریر کہتا اس پرمیشن نہیں کرنا چاہے دیکھیں ہمارے اندر سریر بھی ہے آم اندر آتما بھی ہے آتما سریر کے ورد میں سریر آتما کے ورد میں ایسا کاریہ کرتا ہے سریر سریری کاموں میں من لگاتا ہے بیمیشن ان باتوں کو ہمارے من میں لے کے آتا ہے آتما ہمارے آتما کے دوارہ ہمارے اندر آنے والے ان غلط باتوں کو ایک دم مارنا ان ویچاروں کو مارنا ہے اللیلویہ وہ ہمارے سریر میں راج جیہ نہ کرنے پائے وہ ہمارے ہنگوں میں کام نہ کرنے پائے اس پرگار پرمیشن کے آتما کے سہائیتہ کے دوارہ پرمیشن کے بچھن کے مانتے ہوئے ہم اپنے جیون کو پرمیشن کے آرپن کرنا ہے ایک پویتر جیون اس سریر ملیتہ کو دور کرنا ہے ہم پرمیشن کے بیٹے اور بیٹی بن کر ایک پویتر جیون بتانا چاہیے یہ پرمیشن ہم اور آپ سے چاہتا اللیلویہ پرمیشن کے دنبہ ہو اس پرکار ہم پرمیشن کے لوگ ہم پرمیشن کے ان باتوں پر من لگانا چاہیے تب وہ دوسرا گرنی کتاب ساتھ وادی میں جیسا لوگ انہیں بڑھا تھا اس پرکار ہم کریں گے ہم اپنے سریر آتما کے سارے مجلتہ سے سند کریں گے اور پرمیشن کی کیا ہوں گے ان کے بیٹے اور بیٹی بن کر ہم جیئے گے نیچے میں کہتا ہوں پرمیشن ہم اور آپ کو آسیب دے گا اللہ پرمیشن خدر نبہ دو اس لیے ہم ان باتوں کو دیان دینا ہے اس پر آگ کر نا دوسری بات میں پانچ باتوں کو آج ہم آپ کو دیان دین دین کے لیے کہا یہ ہم پویتر جیون میں سنت دا میں آگے پڑھنا ہے دوسرا اپنی آپ دین بنانا ہے اپنی لوگوں ان دینوں میں ہم پربو کے سموگ میں دین ہو کر آنا چاہئے پربو کے سموگ میں آنا چاہئے پربو کے سموگ میں آ کر ہم اپنی آپ دین بنانا چاہئے تیسری بات دین ہو کر پراتنا کرنا چاہئے میں یہ دوسرا اور تیسرا دونوں باتوں کو میں ایک ساتھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ پربو یہ بہت ہمارے آپ کا وصکتہ ہے اب آج ان باتوں کو کرنا چاہئے اب آپ دیکھیں گا دوسرا ہی ساتھ ودیائی میں تیرہ اور چودہ آیت میں اس پرغار کو لکھا دیکھی گا یدی میں آکاز کو ایسا بند کروں کی برشا نہ ہو با ڈٹیوں کو دیج میں اجار نیک لئے آنکیا دوں با اپنی پرجا میں مری فیل آو تو یدی میری پرجا کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں معنی ان کے بیٹے اور بیٹی کہلاتے ہیں ہم اور آپ دین ہو کر لکھا دیکھئے گا چودہ آیت میں دوسرے دگا دو چودہ میں دین ہو کر پرارت نہ کریں اور بھر 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 آنے کیوں نہ ہو پانی نہ پرس ن اگر سمی نہ ہو سمی کیوں ہوں آمال میں لوگ پرمیسو ان کو بھول گئے ہیں پرمیسو ان کے آگ پر نہیں چلے ہیں پرمیسو ان کے روز میں پاپ کرتے ہیں تو یہ باتوں کو پرمیسو انہیں ان دنوں میں انومدی دیا تاکہ یہ عورتی آنے کے سوم میں لوگ اپنے بوری چان سے فریں اور میرے سموک میں آئے اور دین ہو جائے اور مجھ سے پراتھنا کرے میں ان کی پراتھنا کو سنوں گا کونسا پراتھنا سنے گا دین ہو گا کونسا پراتھنا سنے گا ہم پرمیسو کے سموک میں ابواز کر کے ابواز کرنا کیا ہے ایک دن کا بوجھن دو دن کا بوجھن تین دن کا بوجھن نہ کھائیتے ہوئے پرمیسو کے سموک میں ابواز کے ساتھ آ کر چکر اور دنڈون کر کے پراتھنا کر کے مانتے ہیں ہم اپنے آپ کو دین بناتے ہیں کیسا پرمیسو میں کچھ نہیں تو یہ سب کچھ کرنا ہے تو یہ کچھ کرنا ہے تو یہ دیس پر نیا کرنا ہے تو یہ دیس پر مدد کرنا ہے دیس میں جو فیلی وی مری جو مہا ماری ہے یہاں تک آج کے دنوں میں کہا جائے تو یہ کورونا مری کو مہا ماری کو دور کرنا ہے اس کے لیے ہم اور آپ جو پرمیسور کے لوگ کہلاتے ہیں جو مسیح لوگ کہلاتے ہیں جو پرمیسور کا بیٹا اور بیٹی کہلاتے ہیں پرمیسور کے بچے پہلے یوگنام کے سلسماچات پہلے بارہ میں کہتا ہے جنہوں نے پرمیسور مسیح کو کرہنٹ کیا انہیں پرمیسور کے سندان ہونے کے لیے اتیگار دیا لکھا ہے پھر یہ مسیح بھائی بہن لو ہم اور آپ یہ اس مری کی دور ہونے کے لیے دین ہونے ان دینوں میں وسیح ہے ہم کھاتے پیتے دہتے نہیں رہنا چاہیے ہم سرکار کے پرساسن کے لیے وہ کو مان کر ان دینوں میں اپنے اپنے گھر پر رہ کر گواز کے ساتھ برہتنا کے ساتھ آسو کے ساتھ ہم اپنے آپ کو دین بنا کر ہمارے دیس کے لیے دیس کے لوگوں کے لیے یا مری سے پر بچانے کے لیے امہ اور ہم پرہتنا کرنا چاہیے تب پرمیسور کہتا ہے میں پرہتنا کو سنوں گا ہلیلویہ یہ دین ہونا ہے اس کے ساتھ پرہتنا کرنا ہے ہلیلویہ پرمیسور صاف لکھا ہے یہ دین مری فائلہ ہو ہلیلویہ چاہیے کوئی بھی مری کیوں نہ ہو پرمیسور سے میں پرہتنا کرنا ہے پرمیسور نیچے ہے وہ سنے گا آپ کو معلوم نہیمیہ کے کتاب میں پڑھنے کے ساؤں میں پہلے ادیائی میں نہیمیہ میں آپ پہلے ادیائی کا تیس رہا اور چار رہایت میں پڑھتے ہیں نہیمیہ نے اپنے دیس کو حال کسی وقتی سے پوچھا جو یودہ دیس فابلون میں آیا تھا تو انہوں نے کہا تبو اس دیس کے اور ان کے یودہ دیس کے لوگوں کے دکھ اور پریسانی لوگ کے ندہ سرپنا جلل ہوئے ہیں یہ باتوں کو سنتے ہی انہوں نے کیا کہ عمال میں اپنے دیس کے لئے اس ریل دیس کے لئے یودہ دیس کے لئے نہیمیہ نے یہ براتنا کہا پربو سے یہاں پر لکھا تیس رہایت میں اس نے مجھ سے کہا جو بچے ہوئے لوگ ہیں بندوائی سے چھوٹ کر اس پراند میں رہتے ہیں بے بڑی دردسہ میں پڑے ہیں اور ان کی نندہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ یرسلیم کی سرپنا ٹوٹی ہوئے ہیں اور اس کے فاتق جلے ہوئے ہیں اللہ نہیمیہ نے سنا پریے لوگوں ہمارے دیس میں بھی اس طرف پر دیکھئے کتنے لوگ کتنے پریشان میں ہیں لوہوں کے اندر بھائے کے محال جرہ سے بھی اس موسم کے جو کام خانسی آ جائے لوگ گھبرا رہے ہیں بہت سے لوگ گھبراند کے قارن جن کے ہارٹ بھی کہیں زیادہ گھبرائیں کو مر بھی سکتے ہیں پرمیشورک دنواغو ان لوگوں کے لیے میں آپ کو پرہتنا کرنا ہے پرمیشورک دنواغ ہمارے دیس بھارت کے لیے پرہتنا کرنا ہے ہمارے بھارت نوازیوں کے لیے پرہتنا کرنا ہے آج کل دیکھئے کتنے لوگ بھرو جانا کام کر کے اپنے پالت بہشت پریوار کو کرتے تھے ان کے گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان لوگ کو بوجھن پہ وستہ ہونا ہے ان لوگ بھی نکل کر آنا ہے ان لوگ کام کاج کر کے اپنے گھر کے اب بوجھن پہ وستہ عبائی کر کے اچھے جیون جینا ہے تو یہ مری اس سے پہلے ہمارے دیس سے دور ہونا ہے اس دنیا سے دور ہونا ہے لوگوں کو پرپرمت ایا کرنا ہے تو امور آم نہیمیاں کے طرح پرہتنا کرنا ہے نہیمیاں نے کیا کیا تب یہ باتیں سنکر چارو آیت میں لکھا دیکھئے نہیمیاں پہلے کا چار میں سنتے ہی بھیٹھ کر رونے لگا کتنے دین تک بلاک کرنے لگا اوسور کے پرمیلے اوسور کے سموک میں اوباباز کرنے لگا اور یہ کہہ کر پرہتنا کرنا لکھا ہے اللہ لیلویہ کیا پرہتنا کرنے لگا یہ پرمو دکان لگا اللہ لیلویہ ہمارے دیس کو پر تیرے آنکھیں کھولے رہے میں تیرے نازتوں سے پرہتنا کرتا ہوں اللہ لیلویہ تم پرہتنا کو سن کر ہمارے اسرائیلیوں کو پاپوں کو چھما کر کیونکہ اسرائیلیوں اس حمیے میں پرمیس لکے بھول گئے تھے پرمیس لکہ آرادہ نہ کرنا بھول گئے تھے پرمیس لکہ بھول میں پاپ کر رہے تھے پرمیس لکہ اپنے دھاسوں کے دورہ ان لوگ سمجھایا کوئی من فرنے کا حوصل نہیں کیا کوئی من فرائے آئے نہیں تب پرمیس لکہ کرود آیا پرمیس لکہ سے تب انہ نے پراتھنا کر کے یہ مانگا پر وہ ہم نے دھوڑائی کی ہے تیرے آنکھیاں کو تیرے مدیوں کو تیرے نیم تُو نے ہمیں موسا تاز کے دورہ دیا ہے ہم نے نہیں مانا ہے اللہ یہ کہہ کر لوہوں کے لئے لوہوں کے پاپوں کے لئے ہم لوگوں نے کیا ہے ہم نے کیا بھول کو انہ نے پراتھنا کیا پرابو کا سمجھنے اللہ پرمیس لکہ دنوادو ہم جانتے ہیں پرمیس لکہ اس نمیمیہ کے پراتھنا کو سن کر اس نمیمیہ کے دورہ اس ارسلیم کے سیر پناہ کو بابندین میں بنا کر کھڑا کیا اللہ یہ پراتھنا ہم کرے کے نیچے کہتا ہوں پرمیس لکہ ہماری پراتھنا کو سن کر ہمیں ہماری دیس کے اور لوگوں کے پربور اکشاہ کرے گا ساتھ ساتھ ہمارے دیس میں ہم آپ بھی رہتے ہیں ہمارا سرچہ کے لئے بھی ہم اور آپ رمو کے سموگ میں دین ہو کر پراتھنا کرنے کے لئے تیار ہونا چاہیے عزرہ کے کتاب میں ہٹ وادنیاں بکی سو آیت میں پڑھتے ہیں تبلیقہ ہے تب یہ نیئے عزرہ بابلون دیس یہودہ دیس کے لئے آنا تھا ان کے اندر یہ ایک بھائے ہے کیا بھائے مال میں یادرہ میں ان لوگ آنے کے سامنے ان دینوں میں یادرہ میں تھاکو لوگ رہتے تھے ان تھاکو کے بھائے کے مارے انہوں نے پرمیسور کے سموگ میں آکر دین ہو کر پرارتھنا کیا یہاں پر عزرہ کا کتاب آٹھ وادنیاں ایکیس وائد میں لکھا ہے تب میں وہاں اگوہ ندی کے تیر پر اُبواز کا اپرچار اس آشے سے کیا کہ پرمیسور کے سامنے دین وہ اور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنی سمست سمبتی کے لئے سرل یادرہ مانگے اس ویسے پر اپنے اُبواز کر کے اپنے پرمیسور سے پرارتھنا کی اور پرمیسور نے ہمارے سنی علیلویہ تو اپنے بال بچوں اپنا لئے انہوں نے کیا کیا مال میں اپنے لوگوں کے لئے انہوں نے کیا کیا اپنا لئے انہوں نے کیا کیا یہ کیا آپ پہلے اُبواز کیا اپنے آپ کو پرمیسور کا سامنے دین بنایا تاکہ اپنے بال بچے ہم سبی لوگ سرچ بچ سکتے علیلویہ امور آپ ان دینوں میں دین ہونے کے کارن کے عمال میں دیس کے لوگ کے پراتھنا کرنا ہے امور آپ بھی دیس میں رہتے ہیں ام آپ بھی اس مہا ماری سے بچے رہنا ہے ہمارے بچے امور آپ بھی مہا ہماری بچے رہنا ہے اس لیے ان عبتی کو دیکھ دیس میں سنساری پرہر کے کہانے بنانے اور مجا کرنے کھیل کھوٹ کرنے نہیں دین ہونے کے لیے بواس کرنے کے لیے صبح سام دوبر جو سمیہ میں پھرنے لیے سمیہ میں پراتھنا کرنے کے لیے اب اپنے آپ کو بواس پراتھنا میں ارپن کرنا چاہیے لیلویا پرمیشور خدر نباد یہ کریں گے لیچے میں کہتا ہوں امہ اور آپ پرمیشور سنے گا دیس میں بھی امہ ہماری دور کرے گا امہ اور آپ اپنے بچے ہمارے وزوہ سے ہمارے منڈلی کلیس یا بھی سرچ لیلویا چار ماہ بائنڈ میں نے بتایا تھا پویت رات ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ سنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دین بنانا چاہیے دین بن کر رمواز کے ساتھ رات نہ کرنا چاہیے چوتھی بات میں کہتا ہوں امہ اور آپ پرمیشور کے لوگ بھکتی کے ساتھ پرمیشور کے بھائے کے ساتھ اپنے آپ کو مزق الگ رکھنے کے ساتھ ام اور آپ گریب دین دکھی لوگوں کے ام سے ہو سکتا جو بھی مدد کر سکتے ہیں اللہ برمیشور دنوا دو امہ آپ لوگ پرمیشور کے لئے کچھ تو کرنا چاہیے پرمیشور کے نام میں کیونکہ یاکوب کا بطری پہلے دیا ستائیس آیت میں لکھا دیکھئے ہمارا پرمیشور اور پتہ کے نکڑ سد اور نرمل بھگتی ہے انادوں اور بدوابوں کے کلیس میں ان کی سدھی لے اور اپنے آپ کو سنسار سے نسک لگ رکھے اب اور آپ سنسار میں نسک لگ رکھے اور یہ بھی کرنا چاہیے یہ اچھا بکتی ہیں یہ وہ ہیں اناد اور بدوابوں کے لیے مدد کرنا چاہیے ان دیروں میں بہت سے لوگ ہیں ہلیلویہ میں نیوز میں دیکھنے کے سو میں یوٹیوب میں دیکھتا ہوں لوگ یاد رکھ کے اپنے گھر جا رہے راستے میں پرساس اور پولیس ادھی گاری لوگ ان لوگ لیے بوجھن کلا رہے لیلویہ ہم لوگ بھی اپنے اپنے تھوڑے تھوڑے بھی اگر پیس ہم لے گے لے کے اکٹا کر کے ان لوگ کے آگ میں نیچے ان لوگ ان لوگوں کے لیے ان گریب لوگوں کے لیے ان دین لوگوں کے لیے ان میں دوا ہو کے لیے یہ مددکار ہو سکتا ہے پرمیشور دندباد و بسوار سیلوں کی دنوں میں یہ بات کریں اچھا ہے میرے پاس دو تین دن کے پہلے ایک میں ہم نے فون کر کر بتائی پاس جی ہم لوگ ایسا کریں تو اچھا رہے گا چاہیں چار سو پانس سو بھی کیوں نہ ہو اب لوگ ایک بسوار سیل نکال کر اور اکٹا کر کے دو دین دکی قریب لوگوں کو بوجھر کے لیے کسی کے مادیم سے لوگ دینے کے لیے کوش سیز کریں اور ہم نے بسوار سیوں میں بہت سے لوگ بہت گریب لوگ کو مدد کر سکیں گے تو کریں گے تو ان سنگھن کے سامن جو لوگ کام نہیں کر پاتے ہیں مزدور ہی کرنے کے لئے لوگ لئے سامن دکت آ رہی ہے اور قریب لوگ رہ گے لوگ جو بھی مانگنے کے لئے آتے ہیں ان لوگ کے اعزم میں ہو گا مدد ہو سکتا ہے پہلے ٹھیک بات ہیں تو انہوں نے میں کچھ پیسہ میرے پاس بھی اور صبح صبح ایک دم تھڑھ کے لگ بکچے وجے کچھ پاس میں ایک دم آ کر ترنت دیکھ چلی گئی اس پرگار میں ایک دو بار کے بوجھ کے کام میں آ جائے یہ اچھی بات ہے کیونکہ پرمیسور کا بچھل کہتا ہے مہتیس سما چار پچیس وعد میں پڑھنے کے سمیم میں تو چونتیس وعد میں لکھا ہے جو پرمیسور کا بچھل لکھا پرمیسور اپنی دینے اور والوں سے کہے گا کے ہٹیگاری ہو جاؤ جگر کے آدھ اسے تمہارے لئے تیار کیا گیا ہے اس صرف کے وصی میں لکھا کیونکہ میں بھوک آتا تم نے بوجھن دیا کھانے کے لئے میں پیاس آتا تم نے پانی پلائے میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گر پہ ٹہر آیا میں ننگا تھا تم نے کپڑے دیا میں بیمار تھا میرے سنی لی اس پرگار پرمیسو نے کہا تب ان دھرمی لوگوں نے پربو سے کہا پربو کب تمہیں دیکھا تھا پربو کب تمہیں پلائے تھا کبھی پلائے تھا کبھی تو پربو نے کہا تو پربو نے اتر دے گا میں ساتھ کیا وہ میرے ساتھ کیا یعنی پربیسو کے لوگ یہاں لکھا بھی ہیں ہم لوگ ان قریب دید دکھی کو ایشو کے نام میں لے لو یا ایشو تیرے بچن میں لکھا ہے اسے تیرے نام سے ہم دیتے ہیں ایشو کے نام میں جو کچھ کرتے ہیں نیچے میں کہتا ہوں اس کا پردی پربو امور آپ کے دیکھ اور یہ بچن دیکھ بیوستہ ورن کے کتاب دس وات یائے میں اٹھارہ آیت میں لکھا ہے وہ انادوں اور بدواؤوں کو نیائے چکاتا کون پرمیشن پرمیشن ہے کس کو نیائے چکاتا ہے انادوں اور بدواؤوں کو نیائے اور ایسا سے پریم کرتا ہے جو انہیں بوجھ اور بستر دیتا ہے پرمیشن بچن لکھا ہے لیلویا دوسری بات پربو دیتا ہے پربو کے لوگ ہم دینا چاہیے اور پربو دینے کے لیے پراتھ نامی کرنا چاہیے یہ بالائی کرنا چاہیے ان دینوں میں دیس کے سنگر اور پریسان دیکھتے ہوئے ہم لوگ بڑے دنوار نہیں ہے لیکن ہم سے وہ سکتا ہے ایک بار بوجھ کے لئے بھی مدد کر سکتے ہیں یہ اچھا ہے اس میں ہم اپنے چھپ نہیں رہنا چاہیے اب کچھ کرنا چاہیے پانچوں بار میں کہہ کر پراتھ نہ کرنا چاہتا ہوں سددہ کے ساتھ دینتہ کے ساتھ پراتھ نہ کے ساتھ بلائیوں کے کرتے ہوئے پربو کی آغمان میں آغمان کے تیار رہنا ہمارے ہم کے لئے عدیہ بسکتا ہے لوگ کا 21 میں پڑھنے کے سمیم میں متی 24 میں پڑھنے کے سمیم میں متی 25 میں پڑھنے کے سو میں پربو کے چیل لوگ نے پربو سے پوچھا پربو تیرے آغمان اور اندیم سمی کا چھن کیا ہے پرمیشور نے دن دو تب پرمیشور نے ان چیل وں سے کہا دیکھئے کیا چھنوگا لڑائیوں کو لڑائیوں کے چچوں کو سنوگے اندیم دنوں میں گبرانا جانا یہ سب ہون عوصی ہے اور پربو نے جاتی پر جاتی چڑھائی کرے گا یعنی چڑھائی بانے چڑھائی گروہ گروہ نفرت کرے گا یہ بھی پربیش مسیح آنے کا اندیم سمی ہے جہا جہا اکھال پڑھیں گے بھوئی ڈول ہوں گے اور مریہ پھیلیں گے اور لوگ کے سمائن اور لوگ کے سمائن لوگ کے سمائن کے سمائن لوگ کاتے پیتے سادیوہ کرتے لے دن کرتے رہیں گے اچھانک پانی اوپر سے آیا اس پرکار اوپر سے آگا گھنک برسا کر لوگ کے سمائن میں اسے ناز کے اس پرکار میں آنے کے سمائن میں بھی ہوگا یہ ہمارا پرمیشو نے کہا ہے لیلویا اس لیے پھر یہ لوگوں میں کہتا ہوں جیسا لوکاس سمائن میں 21 وردی آئی میں اور 24 آیت میں 34 میں لکھا دیکھئے گا اس لیے ساودان رہو ایسا نہ ہو کی تمہارے من کمار اور مند والے پر اور جیون کی چندہ وہ سے سستو ہو جائے اور وہ دن تم پر وندے کے نائی اچانک آ پڑے کیونکہ وہ ساری پرتی پر سگرہ رہنے والوں پر اس پرگا آ پڑے گا اس لیے جاگتے رہو پراتنا کرتے رہو تم آنے والی کٹنا وہ سے بچنے اور منوس کے پتر یعنے پربو کے سامنے کڑے ہونے کے یوگ یہ بنو لکھا ہے علیلویہ مطی تو چوبیس کا چوبالیس میں یہ بھی لکھا دیکھئے اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جیس کڑی کے مسئل میں تم سوچ پہ بھی نہیں ہو اس کڑی منوس کا پتر آ جائے گا پر یہ لوگوں اس لیے پربو کے آگ من جلدی ہے ام اور آپ اس سمئے میں ساودان رہنا چاہئے تمہارے من کمار مطوال پنی جیون کے چھنٹہ وہ سے سستو نہ ہو جائے کیا کھائیں گے کیا پھییں گے کیا پہنیں گے کل کے کیا کریں گے کیا ہوگا یہ چھنٹہ نہ کرے پربو کی آگ من کے لیے جاگتے رہتے آدمی پرارتنا کرتے ہوئے پویت رتا میں ہوتے ہوئے دین رتا میں ہوتے ہوئے بواس کے ساتھ ہوتے ہوئے پرارتنا کرتے ہوئے دوسرے کو ہم سے جتنا وصلتا ہو بلائے کرتے ہوئے آؤ پربو کی آگ من کے لیے ہم تیار رہنا چاہئے پربو اس مسی مدی پچیس میں مدی مدی کماری وں کے وسیع میں کہا دس کماری میں پانچ مدی مدی کماری تھے جو مدی مانی سے اپنے جیون کو رکھا اس پرگار امور رابی دینوں میں جاگتے پویتر آتمہ میں جاگتے ہوئے پراتنا کرتے ہوئے تیار رہنا چاہئے پرگار سو راگ میں بیس وائی میں بیس وائی میں لکھا دیکھئے گا وہاں پر لکھا ہے جو ان باتوں کے گوائی دیتا ہے وہ کہتا ہے میں سیکر آمی والا ہوں آمین حلیلویہ آمین اے پربیش آمین پربیش کہتا ہے بائی سو وائی بیس وائی سب سے انتیم ادیائی کا آیت ہے پربیش کہتا میں سیکھ آنے والا حلیلویہ حلیلویہ بائیس کا بہیس وائیس کے گیارہ بارہ میں کہتا کہ سو میں پربیش کہا جو سدھ ہے وہ پویتر ہے وہ پویتر ہوتے حلیلویہ پربیش سیکھ آنے والا ایک منٹ سب لوگ اپنی جیون کو پربو کے لئے ارپن کرے پربو کے سمو میں پراتھ نہ کرے پربو ہم تیرے دھنوا دیتے پا تو جیسا پمیتر ہم لوگ ایسا پمیتر ہو نا یہ پربو تب ہم اس پراتی کیا کے باریش ہوں گے آپ کے بیٹے اور بیٹی ہوں گے تو ہمارے مدیے میں بندلائے گا ہمارے اندر بھاس کرے گا ہم آپ کے ساتھ ایک دن تیر راجی میں باز کرے گا اب ان دنوں میں اپنے آپ کو دین بنا کر پربو تیرے سموک میں پراتنہ سبی اپنے جیون کے پراتنہ میں بواس میں آگے بڑھنے کے لئے مدد کر اپا وہ سخت ہم سے جو دوسرے کو جو بلائی کر سخت بلائی کر کے پربو تیرے تیاری کے جیون ہم سب کے اندر جا کر دی دے اپا کوئی بھی جیون کے چندہ اسے ستوست نہ ہونے پائے پراتنہ سے پیچھ نٹ پائے سریری کبھی لاشا میں بڑھنے نہ پائے یہ پربو تیرے سموک میں تیرے باتوں میں تجھ میں بھنے رہ کر پویتر تاکو آمین پوری کرتے ہوئے سریری ملیمتہ کو دور کرتے ہوئے سند بن کر تیرے آن من کے لئے ہم سب کو تیاری کر اپا تیری دیا اور گرپا ہم سب کو اوپر ہو تیری گرپا اور دیا ہمارے منڈلی اوپر ہو بیسوازی کو پر ہو اس کلیسی پر ہو دم سب ہی پر ہو بیسے سو سے پربو آج کے دن میں اپنے اپنے گھر پر رہ کر جو لوگ ہمارے منڈلی کے لوگ پراتھنا نوید ستوتی تیرے سموک میں کرتے ہیں سب کے اوپر بھی آشی شونے پھائے سارے آدر میں امام آپ کو دیتے ہیں ایشو یحوبہ کو ادھنیے کریں اور جو کچھ مجھوں اس کا پویتر نام کو ادھنیے کریں یہ میرے منڈ یحوبہ کو ادھنیے کریں اسی کے کسی بھی اککار کو نہ بھول نام آمین آمین کتاب پرمیشور کا پریم پتری یسو مسیح کا اند گرم پویتر آتمہ کی سنگتی ہم رہے آمین آمین